سیو گرکت بین، قیمت دس پاؤنڈ، سیو گرکت ٹی شرٹ، قیمت سینتیس پاؤنڈ، سیو گرکت ہینڈ بیگ، سیو گرکت پرفیوم اور لا تعداد چیزیں جو گرکت ٹری کے نام سے سیل کی جا رہی ہیں اور لوگوں میں اس درخت کو بچانے کی مہم چلائی گئی ہے یہاں تک کہ ان چیزوں سے حاصل ہونے والی کمائی سے گرکت کی کاشت کی جا رہی ہے آخر یہ درخت کیا ہے اور دنیا بھر میں یہودی کیوں اس کے لیے اتنے بیچین ہیں اسے شیطانی طاقتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں فرمایا تھا آج ہم اس گرکت درخت کی حقیقہ جانیں گے مگر گزارش ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں گرکت ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی شکل میں ہوتا ہے گرکت کو بوگسٹرون اور لیوزیوم بھی کہا جاتا ہے یہ چار سے پانچ فٹ انچا ہوتا ہے اسرائیل میں پائے جانے والے اس درخت کی لمبائی اور بھی زیادہ ہوتی ہے اسلام تاریخ میں گرکت کا پہلا ذکر حجرت کے فوراں بعد ملتا ہے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت اسعد بن ذرارہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدفن کے لیے جس جگہ کا انتقال فرمایا وہ بقی الغرکت کہلاتی ہے بقی اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی جڑے باقی بچی ہوں اور اس جگہ پہلے غرکت کی جھاڑیاں تھی یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیٹیاں حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ انہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ اور شہزادے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہ اور کئی صحابہ اسی جگہ مدفن کیے گئے جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے بھی اس درخت کو لگائے رکھا تھا حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کاٹنے کا حکم فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو وہاں سے نکال کر عراق اور شام میں بسا دیا گیا تھا اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کے دور خلافت میں اس درخت کا عرب سے مکمل صفایہ ہو گیا تھا لیکن بعد میں آنے والے بادشاہوں نے یودیوں کو ان جگہ پر غرقت کی کاشت کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے اب سوال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی غرقت کو کاٹنے کا حکم کیوں فرمایا تھا جبکہ قرآن پاک میں پیڑ پودے شجر کاری کرنے کو صدقہ جاریہ کا نام دیا گیا ہے جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی پیڑ یا کاشت کاری کرے اور کوئی انسان یا جانور اس میں سے کھا لے تو یہ ایک صدقہ ہے بدر کے مقام پر بھی فوج کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ راستے میں کوئی پیڑ پودے کو نہیں کاٹنا پھر اس گرقت کے کاٹنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک خاص رول ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں گے اور انہیں شکست سے دوچار کریں گے یہاں تک کہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوں گے اور درخت خود کہیں گے اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے گرکت کے درختوں سے کیونکہ یہ یہودیوں کا ایک درخت ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے گرکت کے درختوں کو گونگا درخت اور شیطان کا ساتھی قرار دیا ہے اس درخت کو ایسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی درخت بھی کہا گیا ہے یہاں واضح رہے کہ یہودی اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں ان کے محققین قرآن کا متعلیہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریاں پکڑتے ہیں اور یہی وجہ ہے وہ گرکت کو اپنا پاسبان مانتے ہیں جو قیامت سے پہلے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا یہودیوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ پر یقین ہے اسی بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہودی تقریباً گرکت کی کاشت پر لگے ہوئے ہیں اسرائیلی حکومت چالیس سال سے صرف گرکت کی پلانٹیشن میں مصروف ہے اب تک چوبیس کروڑ گرکت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں ہر گھر ہر بلڈنگ میں گرکت کا درخت لگانا لازمی سمجھا جاتا ہے خیبر کے واقعے کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اب فلسطین پر قبضہ کر کے گرکت کی خوب کاشت کر رہے ہیں اور دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہی ہونا ہے اور بڑی عظیم جنگیں بھی یہی ہونی ہیں لہذا یہودیوں کو یہاں اس گرکت درخت کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ گرکت کو ہر زبان پر عام کرنے کے لیے یہودیوں کی بہت سی چیزیں مارکیٹ میں عام کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت دے آمین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ